السلام علیکم ایوٹیو فیملی آج ہم لگائیں گے مہنی کا بہت خوبصورت سا فنگرز کا ڈیزائن تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ڈوٹ لگا لیا تھا انہوں نے اس کے ڈگیرد ہم نے دو راؤنڈ شیپ لائنز لگائی ہیں اور پھر ہم نے یہ کچھ ہمس کریٹ کر دی ہیں جیسا کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہیں پھر ہم نے اس کے سائرز پہ ذرا سا کون پہ پریشر ڈالنا ہے تھم کے ساتھ اور تھڑی تھوڑی جو مہندی ہے اس سے نا ہلکی ہلکے سرکل سے بنا لینے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک complete flower بنا لیا ہے اس کے پاس same اسی یہ بہت easy سا design ہے اسی طرح کا design جو ہے ہم نے دوبارہ سے create کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے بھی ادھگیرد اسی طرح سے flowers بنا لینے ہیں ہم بنانے اور اس کے ادھگیرد flowers بنا لینے ہیں اس کے پاس ہم نے یہ petals بنا لینے ہیں ان کو ڈروپس بھی بولتے ہیں اور یہ پیٹل شیپ کی بھی آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے پھر سے ہیدھر ہمس کیریٹ کی ہیں اور ہم نے اس طرح کی کوئی چار پانچ فلاورز بنانے ہیں اور یہ ہم لوگ اپنی فرسٹ فنگر کی طرف یہ والا ڈیزائن جو ہے وہ لے کے جائیں گے اس کے بعد ہم نے پریشر ڈالتے ہوئے اپنی اس بات کے دھیان رکھنا ہے کہ فنگر کے ساتھ پریشر نہیں ڈالنا تھم کے ساتھ پریشر ڈالنا ہے اور اس کے بعد وہ مہدی سے وہاں پہ رونڈ شیپ ڈیزائن بنا لے رہا ہے ہم نے then ہم نے پھر سے یہ والا فلاور کیریٹ کیا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ڈیزائن کیسا لگا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر فلاور بنانے کے بعد ایک سبٹریٹ لائن لگانی ہے اور then اس کے دیٹ جو ہیں وہ ہم نے drops create کرنے ہے اور then ہم اسی سے اس کی petals بنا لیں گے اگر آپ لوگ مہنی کلاسز لینا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگ وہاں سے مہنی کلاسز لے کے مجھے پریکٹس کر کے اپنی اس پریکٹس کی پکچرز جو ہیں وہ انسٹا پر شیئر کر سکتے ہیں انسٹا کا جو لنک ہے وہ میری ویڈیو چینل کے بائیو میں دیا ہوا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم نے پہلے جو ہے وہ drops create کرنے ہے ایک سٹریٹ لائن لگا کے اور پھر ہم نے اس کی petals بنا لینی ہے اس طرح سے ہلکی ہلکی مہندی ہم لوگ باہر کو کھینچیں گے تو اسی کی یہ جو ہے یہ petals بن جائیں گے then اس کے بعد اب ہم لوگوں نے fingers پر دو دو لائنز لگانی ہے ایک طرح ہم نے تھوڑی سی ٹھیک لگانی ہے اور ایک جو ہے وہ باریک سی لائن لگانی ہے اس طرح سے یہ ہم نے تینوں fingers پر اپنی لائنز لگا لی ہیں اب ہم لوگ جو ہے وہ سٹریٹریک لائن لگائیں گے آئیڈیا کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس طرح سے drops لگاتے جائیں گے اور پھر then ان کی ہم لوگ جو ہے وہ petals بنا لیں گے یہاں پہ میں بہت زیادہ ٹک رہی تھی بار بار تو اس لئے ذرا سے جو ہے وہ نیکنس تھوڑی سی کم آئی ہے اس کے بعد ہم نے تھرڈ فنگر پر بھی اپنی اسی طرح سے drops بنا لینے ہیں ایک ہی کر کے اس طرح سے جو ہم نے لائنز لگائیں تھی ان کے اوپر اور پھر ہم نے جو ہے ادھر جا کے فنگر پر یہ والر ڈیزائن بنا لینا ہے اسے آپ لوگ نیٹ والر ڈیزائن بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ لائننگ ہم نے اس طرح سے لگانی ہے پہلے ایک جو ہے وہ تھوڑی ٹیڈی کر کے لائنیں لگانی ہے پہلے لیفٹ سائیڈ کو لگا لینے اور پھر رائٹ سائیڈ کو لائنز لگا لینے اور ان کے اوپر ہم نے ڈوٹس لگا دینے ہیں تاکہ اس سے ذرا سی نیٹنیس بھی زیادہ تھی ہے اور ڈیزائن بھی واضح ہونے لگ جاتا ہے جہاں جہاں پر لائنز مل رہی ہیں وہاں وہاں پر ہم نے ایک ایک ڈوٹ لگا دینے ہیں مینڈی کے ساتھ اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے ڈوٹس لگا دینے ہیں دیکھیں کتنا پیالا لگنے لگ گیا اب یہ اس کے بعد ہم نے تھمپے بھی اسی طرح سے بنا لینا ہے اور یہ ہم نے اس پہ بھی ڈوٹس لگا لیے ہیں اور اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر نیچے بھی ڈروپس بنا دیئے تھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ